درود و سلام جو ہے نا یہ تو عقیدوں کو صحت دیتا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہتر تیہتر فرقے بنیں گے جب بہتر تیہتر فرقے بن جائیں گے تو پھر اصلی جو حق پہ فرقہ ہوگا وہ کونسا ہوگا تو آپ نے فرمایا جو حق پہ اس وقت فرقہ ہوگا وہ آل سنہ ہوگا اہل سنت و جماعت جو ہوں گے یہ حق پر ہوں گے وندہ سے آنا تھا سوال کر کے ہمارا بھلا کر گیا کہنے لگے حضرت اگر کافی سارے اسی ٹائٹل کے آگے ہر کوئی آکھیں میں بھی سننیاں پھر اس میں سے اصلی سننی کی پہچان کیا ہوگی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآب فرمانے لگے اصلی سننی کی پہچان یہ ہے کہ من علامات اہل سنہ کسرت صلات علی رسول اللہ اصلی سننی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرت کے ساتھ رود و سلام پڑھتا ہوگا یہ اصلی سننی کی پہچان ہے آل سنت کی تو پہچانی یہ ہے یہ صوبو بھی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ دوپہر کو بھی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ شام کو بھی کہتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہلاکھوں سلام ہر گھڑی ہر لمحہ ہر قدم دھم بدم مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھا کریں پھر انشاءاللہ جب آپ کسرتِ درود و سلام کریں گے نا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ آپ کو بھی خواب میں کالی کالی ظلفِ نظر آ جائیں گی و دعا کا مکڑا نظر آ جائے گا مدینے والے رسول خاص کرم فرمانے کے لئے تشریف لے آئیں گے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ